اعوذ باللہ من شکم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزید طلباء و طالبات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پچھلے تین چار ویڈیوز میں ہم نے مربع اور جذر المربع سے متعلق معلومات حاصل کی آئیے اس ویڈیو میں ہم مکب اور جذر المکب یعنی کیوبز اور کیوب روٹس سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے کوئی عدد اپنے تین جب دو مرتبہ ضرب پاتا ہے تو حاصل ہونے والا نیا عدد ضرب پانے والے عدد کا مربع کہلاتا ہے اور ضرب پانے والا عدد حاصل عدد کا جذر المربع کہلاتا ہے یہ آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہو اب مکب کسی عدد کے اپنے تین مرتبہ ضرب پانے پر جو عدد حاصل ہوتا ہے وہ عدد مکب کہلاتا ہے اور ضرب پانے والا عدد حاصل عدد کا جذر المکب کہلائے گا تو کسی عدد کے اپنے تین مرتبہ ضرب پانے پر حاصل ہونے والا عدد مکب کہلاتا ہے جبکہ وہ عدد جو اپنے تین مرتبہ ضرب پا رہا ہے حاصل عدد کا جذر المکب کہلاتا ہے یہ مکب اور جذر المکب کی تحریفیں ہی جذر المکب کا علامتی اظہار کیوب روٹ آف کے طور پر ہوتا ہے مثلا دو کا مکب برابر ہوتا ہے دو زرب دو زرب دو دو دونی چار چار دونی آٹ یہ آٹ دو کا مکب کہلاتا ہے اور کیوب روٹ آف ایٹ اس ایکوار ٹو ٹو جب ہم لکھتے ہیں تو یہ دو اس آٹ کا جذر المکب کہلاتا ہے دوسری مثال ہے تین کی قوت تین برابر تین ضرب تین ضرب تین عدد تین اپنے تین مرتبہ ضرب پا رہا ہے تین تیا نو نو تیا ستہ اس حاصل ہو رہا ہے یہ ستہ اس اس تین کا مکب کہلائے گا اور کیوب روٹ آف ٹوئنٹی سیون جب ہم لکھتے ہیں تو اس ایکوار ٹو تھری لکھا جائے گا یہ تھری یا یہ تین ستہ اس کا جذر المکب کہلاتا ہے عام طور پر یا میاری شکل میں ین کیوب برابر ین ضرب ین ضرب ین is equal to ین کیوب لکھتے ہیں تو ین کیوب ین کا مکب کہلائے گا اور کیوب روٹ آف ین کیوب برابر ین اگر ہم لکھتے ہیں تو یہاں ین ین کیوب کا جذر المکب کہلاتا ہے جس طرح مکب عیدات کے ہم نے چند خصوصیات دیکھی جس طرح مربع عیدات کے ہم نے چند خصوصیات دیکھی اسی طرح مکب عیدات کی بھی چند خصوصیات دیکھتے ہیں نمبر ایک جفت عیدات کا مکب ہمیشہ جفت عدد ہوتا ہے پہلی خاصیت ہے مثال کے طور پر بارہ کا مکب سترہ سو اٹھائیس ہوتا ہے بارہ کے اکائی کے مقام پر دو ہے مراد بارہ جو ہے ایک جفت عدد ہے سترہ سو اٹھائیس کے اکائی مقام پر آٹھ ہے تو لہٰذا یہ بھی جو ہے ایک جفت عدد ہے اسی طرح ایک اور مثال آگے لکھی گئی ہے سولہ کا مکب چار ہزار چھیانبے ہوتا ہے سولہ کے اکائی کے مقام پر چھے ہے تو سولہ جو ہے ایک جفت عدد ہے چار ہزار چھیانبے کے اکائی کے مقام پر چھے ہے تو لہٰذا چار ہزار چھیانبے بھی ایک جفت عدد ہی ہے تو یہ دو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جفت عداد کا مکب ہمیشہ ایک جفت عدد ہی ہوتا ہے دوسری خاصیت ہے تاک عداد کا مکب ہمیشہ ایک تاک عدد ہوتا ہے مثال کے طور پر سترہ کا مکب چار ہزار نو سو تیہتر ہوتا ہے سترہ میں سات تاک عدد ہے تو سترہ بھی جو ہے تاک عدد ہوا اور اس عدد کے اکائی کے مقام پر تین ہے جو کہ تاک عدد ہے اس لیے 4973 بھی ایک تاک عدد ہی ہے اسی طرح ایک اور مثال انیس کے اکائی کے مقام پر نو ہے تو لہٰذا انیس ایک تاک عدد ہے پھر انیس کا مکب جو ہے چھہ ازار آٹھ سو انساٹھ اکائی کے مقام پر نو لہٰذا یہ عدد بھی ایک تاک عدد ہی ہے تو ان دو مثالیں مثالوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ تاک عدد کا مقب ہمیشہ تاک عدد ہی ہوتا ہے تیسری خاصیت کے طرف آئیں عدد جس کا اکائی مقامی ہنسا یہ ایک ہو اپنے مقب میں بھی اکائی مقامی ہنسا یہ کرکتا ہے یعنی کسی بھی عدد کے اکائی کے مقام پر اگر یہ ایک ہے اور اس کا مقب جب ہم معلوم کرتے ہی تو حاصل ہونے والے اس عدد کے مقب مقب کے اکائی کے مقام پر بھی ہمیشہ ایک ہی آپ پاؤ گے مثال کے طور پر اکتیس اکائی کے مقام پر ایک ہے اکتیس کا مقب جو ہے 29,791 ہو رہا ہے یہاں بھی اکائی کے مقام پر ایک ہے گیارہ کا مقب 1331 آتا ہے گیارہ میں اکائی کے مقام پر ایک ہے اور اس کے مقب میں بھی اکائی مقامی ہنسا ایک ہی ہے تو یہ دو مثال ہمیں بتاتی ہی کہ عدد جس کا اکائی مقامی ہنسا ایک ہو اپنے مقب میں بھی اکائی مقامی ہنسا ایک ہی رکھتا ہے چوتھی خاصیت ہے مقب اعداد کو مقب اعداد کو تاک اعداد کے حاصل جمع کی شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے نسائل کے طور پر دو کا مقب آٹھ ہے آٹھ میں پہلا جو تاک اعداد ہے ایک اس کے بعد تین اس کے بعد پانچ اب ایک میں تین جمع کریں چار چار میں پانچ جمع کریں نو ہوتا ہے لیکن یہاں مقب اعداد آٹھ ہے تو لہٰذا یہاں سے ہم مجھے ایک جمع کو نکالنا پڑے گا صرف تین اور پانچ کو رکھنا پڑے گا تو آٹھ کو ہم تین جمع پانچ کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں اور تین اور پانچ جو ہیں یہ دو تاک اعداد دیں اسی طرح تین کی قوت تین یعنی تین کا مقب ستائیس ہوتا ہے تو ستائیس کو ہم سات جمع نو جمع گیارہ کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں اور یہ سات نو اور گیارہ آپ جانتے ہو کہ وہ تاک اعداد ہیں تو اس طرح جو ہے ایک چار خصوصیات مقب اعداد کی میں نے یہاں پر لکھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جزر مقب اعداد کا مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے کس طرح معلوم کیا جاتا ہے عزیز بچوں اجزاء ضربی کے طریقے سے اعداد کا جزر مقب کس طرح معلوم کیا جاتا ہے آئیے چل مثالوں کو لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں مثالیں مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے درجہ زیل اعداد کا جزر مقب معلوم کرو پہلی مثال ہے کیوب روٹ آف 3375 3375 کا جزر مقب برابر سوالی نشان اب جس طرح اجزاء ضربی کے طریقے سے آپ نے جزر مرب معلوم کیا ہے بلکل اسی طرح یہاں بھی جزر مقب اسی طریقے سے ہم معلوم کریں گے تو ایک لکیر کھینچیں پھر 3375 لکھیں پھر اس کو تقسیم کرتے چلیں اس وقت تقسیم کا عمل جاری رکھیں جب تک کے اخیر میں آپ کو ایک حاصل نہیں ہوتا راکائی کے مقام پر پانچ ہے دو سے تقسیم نہیں ہوتا اب تین سے تقسیم ہونی کی شرط تمام ہنسوں کو جمع کریں حاصل جمع اگر تین کا زرف ہے تو یہ عدد بھی تین سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو تین جمع تین چھے چھے سات تیرہ تیرہ جمع پانچ اتھارہ اتھارہ تین سے تقسیم ہوتا ہے لہٰذا یہ عدد بھی تین سے تقسیم ہوتا ہے تو تین سے تقسیم کرو تین اکے تین تین اکے تین دون چھے پھر ایک بچ رہا کوئی عدد کسی عدد سے ایک مرتبہ تقسیم ہوگا تو اگلے دو مرتبہ اسی عدد سے تقسیم ہوگا یعنی کل تین تین کا تصمیص حاصل ہوتے چلی جاتی ہے یا ایک سلا سا حاصل ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ تین سے تقسیم ہوگا تین تیا نو بھی اس کو تقسیم ہوگیا اب یہاں تین اعداد ہنسوں کو جمع کریں آپ ایک جمع دو تین جمع پانچ آٹ آٹ تین کا ضعف نہیں ہے تو لہٰذا ایک سو پچیز بھی تین سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا اب جب تین سے تقسیم نہیں ہوگا تو چار سے بھی نہیں ہوگا اس لئے کیا مکام پر پانچ ہے پانچ سے تقسیم البتہ ہوگا آپ چیک کریں پانچ دونی دس دو بچے پانچ پانچ پچیز تو میں کہا تھا جب ایک مرتبہ تقسیم ہوگا تو اگلی دو مرتبہ بھی اس کو تقسیم ہونا ہی ہونا ہے پھر پانچ سے تقسیم کریں پانچ پانچ پچیز پھر پانچ سے تقسیم کریں پانچ ایک پانچ یہ تقسیم کا عمل آخر میں ایک حاصل ہونے تک ہم نے کیا اب یہ تمام جو ہیں تین ہزار تین سو پچھتر کے مفرد اجزائے ضربی کہلاتے ہیں تو یہاں لکھیں چونکہ تین ہزار تین سو پچھتر برابر ہوتا ہے تین ضرب تین ضرب تین ضرب پانچ ضرب پانچ ضرب پانچ اس لیے کیون روٹ آف تری تری سون فائو برابر ہوتا ہے تین تین کا ایک ایک گرو بنائیں اور ایک 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 اٹھا لیں تین تین اہداد کا ایک ایک گرو بنا کر ایک 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 ادد اٹھا لیں اس تین کے گرو سے ایک ادد تین اٹھائیں پانچ کے گرو سے ایک ادد پانچ اٹھائیں پانچ دونوں کا آسی ضرب تین پانچ پندرہ تو یہ پندرہ جو ہے تین ہزار تین سو پچھتر پانچ سو بارہ سوالی نشان اب پانچ سو بارہ کو آپ تقسیم کرتے چلیں اکائی کے مقام پر دو ہے تو لہذا پورا عدد دو سے تقسیم ہوتا مکمل طور پر دو دونی چار ایک بچہ گیارہ ہوا دو پنچ دس پھر ایک بچ رہ بارہ دو چھکے بارہ اٹھے سولہ جب ایک مرتبہ تقسیم ہوگا تو اگلے دو مرتبہ اس کو ہونا ہی ہے دو سے تقسیم کریں دو چکے بارہ دو چو کار اکائی کے مقام پر چار آرہا ہے تو یہ عدد بھی دو سے تقسیم ہوتا ہے دو سے ہی کریں آپ دو تیا چھے دو چار جب ایک بار کٹ رہا ہے تو اگلی دو مرتبہ کٹے گا تقسیم ہوگا پھر دو اکے دو ایک بارہ ہوا دو چکے بارہ پھر دو سے تقسیم کریں دو اٹھے سولہ آٹھ آرہا ہے آٹھ بھی دو سے تقسیم ہوتا ہے تقسیم کریں دو چوک آٹھ پھر دو سے تقسیم کرو دو دو نہیں چار پھر دو سے تقسیم کرو دو اکے دو تو اس یہ چونکہ تقسیم کا عمل یہ کہنے تک ہم نہیں کیا آخیر میں اب یہ تمام پانسو بارہ کے مفرد اجزاء زربی کہلاتے ہیں تو پانسو بارہ کو اس کے مفرد اجزاء زربی کے تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دو زرب دو زرب دو زرب دو پھر زرب دو زرب دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ایک اور دو آپ لکھیں ٹھیک اس لیے کیو بروٹ آف پانچ سو بارہ برابر ہوتا ہے تین تین کا ایک ایک گرو بنائیں ٹھیک تو یہ تین میں سے ایک دو کو اٹھا لیں ان تین دو میں سے ایک دو کو اٹھا لیں پھر ان تین دو میں سے ایک دو کو اٹھا لیں پھر دو زرب دو زرب دو دو دون چار چار دون آٹ تو یہ آٹ جو ہے پانچ سو بارہ کا جہ ضرور مکر کہلاتا ہے تو یہ طریقہ ارزائے ضربی کا طریقہ کہلاتا ہے اور اس طرح دو مسال اور میں کروں گا اگلی مسال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے تیسری مسال ہے سترہ سو اٹھائیس کا جدر مکر مانوم کرو تو کیوگ روٹ آف ون تھاؤزن سو سو اٹھائیس اٹھ اٹھائی کے مقام پر آٹھ ہے لہٰذا دو سے تقسیم ہوگا دو دو اٹھے سولہ ایک بچے گا سترہ میں سے سولہ نکل گئے ایک آگے لگا لیے بارہ دو چھکے بارہ دو چھو آٹھ پھر دو سے تقسیم کرو دو چھو کار دو تیا چھے دو دون چھکے بارہ پھر دو سے تقسیم کرو دو دھائے بیس ایک بچرہ ہے سولہ ہوا دو اٹھے سولہ پھر دو سے تقسیم کرو دو پنچے دس دو چوک آٹھ پھر دو سے تقسیم کرو دو دون چار دو ستے چودہ اب سات آرہا ہے دو میں سات جمع کریں نو کو تین سے تقسیم کرو تین تیا نو فی تین کو تین سے تقسیم کرو تین تین تو لہٰذا یہاں پر ہم نے تقسیم کا عمل یک آخیر میں حاصل ہونے تک جاری رکھا اب یہ تمام سترہ سو اٹھائیس کے کیا کہلاتے ہیں مفرد اجزائے ضربی کہلاتے ہیں میں برائے راست جو ہے راست اور پر سترہ سو اٹھائیس کا جزر مکب لکھ دیتا ہوں برابر یہاں سے یہ ایک جوڑی بنے گی یہ ایک جوڑی بنے گی یہاں سے دو اٹھانا ہے ضرب یہاں سے بھی ایک دو اٹھانا ہے ضرب یہاں سے تین اٹھانا ہے برابر لاتا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اسے اززر بی کے طریقے سے یا مفررد اززر بی کے طریقے سے جزر مکب معلوم کرنا کہتے ہیں چوتھی مثال پھر آگے کی تمام چاروں مثال ہیں گویا پانچ مثال ہیں آپ اپنے طور پر مشق کے طور پر آپ کریں اور میں امید کرتا ہوں بی موسیقی